ادارے نے اپنی عمر کاری کتاب کے سامنے بارہ اس ادارے سے فارق ہونے والے تیار ہونے والے ہونے والے دستار بندی ہوئی ہے اکرام اور ادار جوا ہے اللہ تعالیٰ اس سارے نظام اور سلسلے کو قبول فرمائے اب یہ بچے اس علاقے کے آس پاس کے مختلف علاقے تو ہیں لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے اس لیے کہہ رہا یہ ادارے کی جو انتظامیاں ہیں ممبران حضرات ہیں جو ادارے کی دیکھ رہے چرام دلانے کی صحیح اور کوشش کرتے ہوں انہیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں اندھیرہ نہ ہو یہ دولت بہت بڑی دولت تھا اور ایسی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو دینے کی فکر کریں اور خود اپنے گھر میں اس کو حاصل کرنے کی فکر نہ کریں بات آخرت میں عزاز کی دنیا میں تو رسمی طور پر یہ کپڑوں کی دستار بندی ہو گئے اور پھولوں کا ہار ڈال دیا گیا اصل عزاز تو ان بچوں کا اور ان کے والدین کا اس کے دربار میں ہوگا جس کی کتاب کو ان بچوں نے اپنے سینے میں مہت مہت کیا آج اگر دنیا کی کسی جگنی کے بٹنے کا اسناد کا اور اس کا اجلاس ہو اور ہماری اولاد کا عزاز اور اکرام برا ہو تو جن کی اولاد نہ اس میں شامل ہو تو ان کے دلوں میں کوئی احساس پیدا ہوگا کی نہیں پیدا ہوگا اور پیدا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کہ کاش یہ اولاد میرے بچے کو بھی ملتا اور کاش یہ اداد میرے گھر میں بھی آتا تو یہ داریا پیدا ہونا چاہیے ان لوگوں کے دلوں میں جن کے سرمایے سے جن کی فکر سے جن کی توجہ سے یہ ادارے کام کر رہے ہیں اور یہ بچے پتا نہیں کیسے کیسے گھر ہے یہ حافظ ہو رہا ہے اداد مہا ہو جو تاج پہنائے جائے گا ان کو آپ کی محنت کی وجہ سے ان کے والدین کو آپ کی محنت کی وجہ سے اس ستاج کی ضرورت آپ کو ہے ہم کو ہے جی نہیں ہے یہ بھی سوچنا چاہیے اتنی بڑی دولت ہیں اور اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں اس دولت کے حصول پر ایک حافظ اپنے خاندان خاندان کے دس ایسے افراد کی سفارش کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جن کے لئے جہنم باجب ہو چکی ہو تو کیا ہم میں سے ہر ایک کوئی اس کے ضرورت نہیں ہے کہ ہر گھر میں ایک آفید ہو اپنی اولاد میں ہو اولاد کی اولاد میں ہو بیٹا ہو بیٹا نہ ہو تو کھوٹا اور نباسہ آفید ہو چالتا کہ کل کو ہمارے گھر کی گارنٹی ہو دو دل کو دوستو ماجرک کے ساتھ آپ بڑے حضرات ہیں آپ میں سے بعد عمر میں مجھ سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں ذمہ ذائب نہیں ہے محسوس کر رہا ہوں لیکن کبھی کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس قسم کی باتیں بھی کہتی جائیں شاید کسی دل میں اُتر جائے میری بات کوئی سوچے کہ اب تک نہیں تھا تو کم سے کم اب تو ہو جائے ہمارے گھر میں کوئی مجھوڑ کو دوستو قرآن قریب بہت بڑی دوستو